اسلام علیکم دوستو میں امت یودین آپ سب کو کرکٹ کے فین میں کشامدید کہتا ہوں ناظرین پاکستان سوپر لیگ میں اب ہر میچ بہت امپورٹنٹ بن گیا ہے آج میچ تھا لاہور کلندر اور کراچی کنگز کا اور یہ میچ بہت بڑا میچ کرا دیا جا رہا تھا پاکستان سوپر لیگ کے بیتر جتنے بھی میچیز ہوئے تھے ان سب میچے سب سے بڑا میچ آج کا کرا دیا جا رہا تھا لہور کلندر ویسے کراچی کنگز لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کراچی کنگز نے لہور کلندر کو بلکلی ون سائیڈ میچ رہا ہے اور ٹین وکٹ سے کراچی کنگز نے لہور کلندر کو رہا ہے جس طرح آج بابر آزم نے بیٹنگ کی ہے اور خصوصی طور پر وہ شدیل خان کو جس طرح کھلایا ہے بہت زبردست پروفارمیس دی ہے بابر آزم نے بہت زبردست پروفارمیس دی ہے بیٹنگ سے جس طرح کور ڈرائب کے لیے پاکستان کی ہسٹری کے اگر کوئی بیسٹ بیٹسمن اگر گنے جائیں گے کور ڈرائب میں تو میرے خیال میں اس میں بابر آزم شمار ہوں گے جس طرح بابر آزم نے شہین شاہ فریدی کو شروع میں شہین شاہ فریدی کا دوسرا برد جس طرح کور ڈرائب لگئی اور پھر شدیل خان نے جس طرح ہیٹنگ شوک کی اور بڑے عرصے بعد شدیل خان پرانے والے شدیل خان نظر آئے ابھی تک پی ایس ال میں اس طرح شدیل خان نے پروفارمیس نہیں دی تھی جس طرح آج دی اور بڑی زبردست پروفارمیس دی ہے دوسری طرف اگر سب سے پہلے کراچی کنگز نے ٹاؤس جیت کر بالنگ کا بڑا زبردست فیصلہ کیا آج عمر خان کی جگہ اسامہ میر کو کھلایا پھر اشتر اکبال کو کھلایا تو اسامہ میر کا کھلانا بڑا زبردست تھا اور خصوصی طور پر جس طرح کراچی کنگز کے بالنگ کی ہے اگر بات کریں تو امید آسیب نے جس طرح باؤنسرز کی ہے جورڈر نے جس طرح یورکرز کی ہے آمیر نے جتنی زبردست گوڈ لیم پر بالنگ کی ہے تو بینٹ ڈنگ کے لیے آج کھلنا بہت مشکل تھا اس کے علاوہ اگر بات کریں اسامہ میر نے بڑی زبردست بالنگ کی تو آج کراچی کنگز کی اصل میں جو کراچی کنگز کی جیتی وہ بالنگ تھی 150 رنس پر لاہور کو ریسٹرک کرنا حالانکہ لاہور نے دس عورز میں تقریباً 80 رنس بنا لیے تھے وہاں پہ لاہور کو ریسٹرک کرنا 150 کے لیے بڑی بات تھی اور اس کے بعد پھر اگر بات کریں کراچی کنگز کی بیٹنگ کی تو شجیل خان اور بابا رازم نے بلکل لاہور کی کسی بالنگ کو نہیں ہلنے دی اور اس میں ایک بڑی گلتی جو تھی لاہور کی طرف سے وہ ہاری سروف کی جو دو بالنگ پر دو کیچ چھٹے ایک بینٹ ڈنگ نے آج کیپنگ بہت خراب کی ہے اس کے علاوہ بات کریں فیزان نے جو کیچ چھوڑا وہ بڑا کوست کیا لاہور کو اور لاہور اس طرح ہار گیا آج کا میچ تو ناظرین ابھی بھی پی ایس ال آن ہے ہر ٹیم کے لیے آن ہے کراچی کنگز کے لیے آج کی جیت بہت فائدہ مند ہوگی کیونکہ ان کا رنڈڈ بھی آج بہتر ہوئے تین ایورز پہلی کراچی کنگز نے آج کا میچ جیتا ہے تو بہت زبردست بات ہوئی ہے کراچی کنگز کے لیے لیکن ابھی بھی کوئٹا گلیڈی ایڈرز کے پاس چانس ہے اسلام آباد کے پاس بھی چانس ہے اسلام آباد اور کوئٹا کے دونوں میچ کراچی کنگز کے ساتھ ہے دوپنجyd Smith جیتا ہے بھی اسلام آباد قارچی سے جیتا ہے اور کوئٹہ بھی کراچی سے تدرے چھر اندریڈ سے تو کوئٹہ کے پاس بھی بھی چانس ہے اسلام آباد کے پاس چانس ہے لاہور کو سیمپل یہ کرنا ہے ملتان کوڑنا کل بڑا میچ ہے پشاور دنی 팀 ملتان سلطان پشاور میلتان کو امررار دید پشاور कالی فائی کر دے گی پشاور پشاور ہار گیا کل کا میچ تو پشاوری کے لیے بہت مشکل ہو جگہ پی ایسل میں رہنا تو اس ٹائم ہر میچ بہت امپورٹنٹ بنایا ہے اور دیکھتے ہیں اب کل کا میچ کون جیتا ہے اگر کل ملتان سلطان نے اپنی صحیح پلائنگ الیون کھلا لیا اگر ہر کھلاڑی کو موقع دیا جو شاہد خان اور فیدی کھلے اس کے علاوہ سوہل تنبیر، عبران تاہیر، موہین علی اگر یہ سارے پلئیر کھلے ملتان سلطان کی طرف سے تو پشاوری کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے لیکن کل کا میچ بڑا اہم ہوگا پشاوری کے لیے ملتان سلطان کے لیے لیکن آج کا دن کراچی کنگز کے نام رہا لاہور کلندر اور کراچی کنگ تھی بڑی ریویل بری بھی رہتی ہے لیکن آج کراچی کنگ نے اپنے ہوم گرونڈ میں لاہور کو کئی کا نہیں چھوڑا بری طرح رہا ہے بینڈ ڈنگ کو لیکن آج ناظرین جو ایک بڑی بات جو مجھے بھی یاد ہے دلبر حسین نے جسنا آج بولنگ کی ہے بہت زبردست بولنگ کی ہے دلبر حسین نے جسنا آج بولنگ کی ہے خصوصی طور پر اینڈ میں جو آخری دو آور دلبر حسین کے تھے بہت حیرانگی ہوئی تھی شدیر خان فل فلو میں تھے بابر آزم فل فلو میں تھے لیکن دلبر وہ ان دونوں سے نہیں کھیلنے ہو رہا تھا اور دلبر نے بہت زبردست بولنگ کی ریورس سوینگ جا رہی جسنا ایک عمر گل اینڈ میں جار کر کرتے تھے آج دلبر کی بولنگ دیکھ کر عمر گل کی مجھے یاد تازہ ہوگی لیکن اول آل اگر بات کریں تو کراچکنز کے نام رہا لیکن پی ایسل اور ہے ناظرین آپ نے کل کا میچ بڑا امپورٹنٹ ہوگا پیشاور ظلمی ملتان سلطان کا آپ نے ناظرین کمیٹ میں لازمی بتانا آج آپ کو جیت کیسے لے گی کراچکنز کے اور آپ کو کیا لگتا ہے کل کے میچ میں پیشاور ظلمی جو ہے وہ ملتان سلطان کو ہرائے گی یا نہیں آئے گی اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو لازمی بتا رہا ہوں کہ پیشاور ظلمی ملتان سلطان کو ہرائے گی اور کل پیشاور ظلمی دوسری ٹیم بنے گی کولیفائی کرنے والی اس پی ایسل میں لیکن آپ نے اپنی رائے لازمی بتانی ہے آپ نے کاملی میں لازمی بتانی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کل کا میچ کون جیتے گا اگر پیشاور کی بات کریں پیشاور کی بولنگ بیٹنگ سٹرونگ ہے ہیدر علی ہیں کمران اکمل ہیں اس کے علاوہ اگر بات کرنے بیٹھ ویٹ ہیں ملک ہیں تو بولنگ بھی سٹرونگ ہے صرف کپٹن سی میں تھوڑا سی اشیو ہے بہا بیاز کی کپٹن سی میں جتنی اچھی نہیں لگی تو اگر بہا بیاز اپنی کپٹن سی تھوڑی بہتر کریں اور ملک کے ساتھ مشورے کریں تو پیشاور ظلمی جیت سکتا ہے دوسری طرح اگر ملتان کی تو ہر طرف سے سٹرونگ ہے ملتان پیشاور کو ہرا کے اپنی پوائنٹ سیبل میں پوزیشن اور مستحق کم کر سکتا ہے یعنی کہ نمبر ون ہونے میں پھر کوئی شات نہیں دے گا ملتان سلطان گا لیکن آپ دیکھتے ہیں کل کا میچ کون جیتا ہے تو ناظرین آپ نے کمیل میں لازمی بتانا ہے اور اگر آپ پر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے شیئر کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو اب آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ